بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کرتا رہتا ہوں تو دوستو چلتے ہم آج کے منٹوپی کی طرف تو سب سے پہلے تو دوستو ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ فری ڈومین کے فائدے کیا ہیں اور ہم کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو جو نیو کمن ہے جو کہ ویب ڈویلمنٹ اور ورڈپریس کو سی پینل کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایک ڈومین بائے کرتے ہیں تو ان کو سو روپے کی ڈومین اور پانچ سو روپے کی ہوسٹنگ ایک مہینے کے لیے جو ہوسٹنگ دی جائے گی پانچ سو روپے میں اور سو روپے میں ایک سال کی ڈومین دی جائے گی تو آپ اس کو صرف لرننگ پرپس کے لیے یوز کریں کیونکہ یہ آپ کو ایک سال کے لیے فری ہوسٹنگ اور فری ڈومین پروائیڈ کرتے ہیں تو اگر آپ ایک پروفیشنل ویب سٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ہرگز ریکومنڈ نہیں کروں گا اس کو یوز کرنے کے لئے کیونکہ یہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں اس میں کوئی بھی مسئلے مسائل آ سکتے ہیں تو اگر آپ پرفیشنل ایک چیزیں کوئی اپنی پرفیشنل ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پرائے میربانی جو ہے آپ اپنی ڈومین بائے کریں اور ہوسٹنگ بائے کریں اور ایک پرفیشنل جو ہے اپنی ویب سیٹ کریئیٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو اپنی فری ویب سیٹ کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل 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 ڈیرو ویب ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پہ آپ نے صرف جانا ہے جانے کے بعد آپ نے جو ہے اس میں سائن اپ ہونا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سائن اپ کس طرح ہونا ہے تو میں سائن اپ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا ای میل ڈریس دینا ہے میں نے پاس جو ہے ایک ای میل ڈریس ہے میں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے میں اس کو کوپی کرتا ہوں سوری اس کو یہاں سے میں جو ہے کوپی کرتا ہوں یہاں میں کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے جو ہے پاسورد دینا ہے تو میں یہاں پہ اس کو پاسورد دیتا ہوں ہسے تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنے ڈومین کا نام lکھنا ہے جس کے نام سے جو ہے اپنے ویب سٹ بنانے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو کوئی بھی ایک ڈومین کا نام لکھ لیتا ہوں جو ہے اپنی ویب سٹ کا نام لکھ لیتا ہوں یہاں پہ 268 کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں یہی ویب سیٹ کو کریٹ کرتا ہوں سٹار سٹار 28 تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سیٹ ہمیں سب ڈومین دے گی اپنے جو ہے ویب سیٹ کے نام سے تو یہاں پہ میں گیٹ فری ہوسٹنگ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ یہ سکیوٹی کا اپشن مانگ رہا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے کار وغیرہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو بھی ہیں تو یہاں سے جو ہے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جو ہے اب جو ہے ہمارا جو ہے سائن اپ کا پروسیجر وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو صرف جو ہے لرننگ پرپس کے لیے یوز کیجئے گا کیونکہ اگر آپ بائے کرتے ہیں تو آپ کو مہنگا پڑے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ہے ای میل ایڈریس پہ وہ ڈبل زیرو ویب ہوسٹ پہ کی طرف سے جو ہے ویریفیکیشن جو آیا ہے تو میں یہاں سے ویریفائی پہ کلک کر دیتا ہوں ویریفائی پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس جو ہے نئی وینڈو اوپن ہوگی تو یہ میرا نٹ دراصل کچھ سلو چل رہا ہے اس لیے معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویریفیکیشن جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ اس کے بعد جو ہے مینی ویب سیٹ پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو ہمارا جو ایمیل ویریفائی ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ورڈپریس کو انسٹال کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے یہاں پہ جو ہے بہت ہی سمپل طریقہ ہے یہ تو آپ پانچ منٹ میں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹال ناؤ ورڈپریس تو یہاں پہ جو ہے ایڈمن اس کا یوزر نیم ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کا کوئی پاسورڈ رکھ لیتا ہوں ایڈمن ہی رکھ لیتا ہوں یہاں سے ایڈ ایڈمن ہی رکھ لیتا ہوں تو میں اس کو انسٹال پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہمارے پاس سی پینل بھی اس نے ہمیں فری دیا ہے اور ہوسٹنگ بھی فری دی ہے اور ڈومین بھی فری ہمیں دی ہے تو اس کو ہم بلا یعنی کہ گبرائے اس کو یوز کر سکتے ہیں جو بھی اوپشن اس کے جو ورڈپریس کے اوپشن ہے اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں یہ تو نہیں ہمیں ڈر ہوگا کہ ہماری ہوسٹنگ جو ہے وہ ضائع ہوگی آپ اس سے انلیمٹیڈ ہوسٹنگ اور انلیمٹیڈ ڈومین لے سکتے ہیں اگر آپ کو مزید کوئی اور ڈومین لینی ہو یا ہوسٹنگ لینی ہو تو آپ اپنی کوکیز کو جو کلیر کر لیجئے گا یعنی کہ اپنی ہسٹری کو ڈلیٹ کر لیجئے گا پھر آپ نہیں ادر وائز جو بھی ایمیل ڈریس دیں گے تو وہ آپ کو وہی پرانا ایمیل ڈریس کھول دے گا کیونکہ یہ ویب سیٹ کوکیز کو ڈیڈیکٹ کرتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ورڈپریس جو ہے انسٹال ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ اب اس پہ جاتا ہوں اور لوگ ان ہوتا ہوں ایڈ مین اور یہاں پہ پاسفورڈ بھی میرا خیال ایڈ مین ہی تھا سوری تو یہاں پہ میں اس کو لوگ ان کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوری یہ کوئی ایرر کی وجہ سے میرا خیال نہیں ہو رہا تو میں یہاں پہ جو ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ورڈپریس انسٹال ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ اور پوسٹ اور میڈیا سب جو بھی ورڈپریس کے ٹولز ہیں اس کی مدد سے جو ہے آپ اپنے جو ہے ایک ویب سیٹ بنانا سیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ ایک پوسٹ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ اوپر اوپر سے ہی کام کرتا ہے تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں ایڈا نیو پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور پھر بعد میں آپ کو ورڈپریس کا جو بائی ڈیفال تھیم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں پہلے پہلے جو ہے میں ایک پوسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ فری ڈومین اینڈ ہوسٹنگ تو یہاں سے میں کچھ بھی یہاں پہ سٹار لوک ہی لکھ دیتا ہوں سٹار لوک لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ پبلش کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پوسٹ واقع ہی ہمارے جو ہے اس پہ شو ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہاں سے کیا کرتا ہوں میں ویو سائٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ کچھ دیر لے رہا ہے صرف میرے نیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے بائی ڈفال یہ تھیم ہے تو اس کو میں ری لوڈ کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ میرا تھیم جو ہے وہ ابھی ٹھیک نہیں تو اس لیے تو اس طرح آپ جو ہے اپنے ویب سیٹ کو ایک فری ڈومین کے ذریعے بنا سکتے ہیں اپنی لرننگ پرپس کے لیے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو نیچے لائک کے بڑھنے پر لازمی کلک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیے اور اگر کوئی مسئلہ کو آئے تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو فائنلی تھانکس فور واشنگ